اللہ قرآن میں کہتا ہے انی اسماؤ وعرا اللہ نے کہہ دیا نا میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو بات ختم ہو گی بات یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے یقین تر پہنچے میں اللہ سن رہا دے گئے بات یہ اپنے علم کو یقین تر کیسے پہنچانا چاہیے سوال یہ ہونا چاہیے اس میں جو بھی یہ رب نے پراؤ اللہ کے پیارے میں کہ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے انہیں بچ شاہ ربی کا لشدید اللہ پکرتا بھی ہے یہ ساڑھی سفات تک پراؤ گئے اب پراؤ آپ نے بہت کچھ نہیں ہوگا اللہ کے پیارے میں اللہ رحمان ہے رحیم ہے بدود ہے اللہ سنتا ہے مدد کرتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے بات یہ آپ کا علم یقین کی کیسیت تک کیوں نہیں پہنچتے میں نے آج لچری اس پہ دیا علم یقین تک پہنچتا ہی تب ہے جب وہ ایکسپیرینس کر کر کے رسک لے لے کے فیصلے کر کر کے فیلڈ میں مار کھائے گا تو جو ریزلٹ آئیں گے وہ اس کے علم کے جو بات ہے وہ سرٹنٹی تک لے جائیں گے اب لوگ ابھی پریزنٹ لی آپ کو کیسے ہیں جو بھی آپ کی ایج ہے ماضی کے سارے دن اور سال جو گزارے ہیں اس میں بیٹھ کیسے کہتا ہے محاسبہ تو نفس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کرتے تھے محاسبہ ایک دن پورا گزرا پورا دن سوچتے تھے آپ سونے سے پہلے اپنے دن کے کچھ وقت کے اندر کہ آج یہ ہوا تو کیوں ہوا اس میں حصی پہلو کتنے تھے مانوی پہلو کتنے تھے موت ذاتی پہلو کتنے تھے مریکلز کتنے تھے ما فوکل فطرت کتنا تھا ما تاطل فطرت کتنا تھا نیچرل ایلمنٹ کتنا تھا رحمت اللہ کی کس طریقے سے میرے طرف پونتفائیڈ ہی تھی یہ سب سوچتے تھے تو وہ جب دس بار ہوا بارہ بار ہوا اور بیس بار ہوا اور جب دو سو بار ہوا تو وہ یقین تو بنے گا ہی بنے گا لیکن جب ہمارے ہاں ہو بھی جاتا ہے اس لئے تو اللہ کہتا ہے جب مسائل آتا ہے مخلصین اللہ الدین ایسے پکار رہے ہیں جیسے بلکل جیسے کشتی ساہل پہ لگتی ہے مرہ کعلم یدونا ایسے بگر جاتا ہے جیسے اس لئے پکاریں نہیں کرتا یہ بہت درست موئن ہے کہ ہم نے کانٹمپلیٹ نہیں کرنا بلکہ اللہ تو کہتا ہے فائدہ فرق تا فان سب جب فارق ہو جب فارق ہو جب کسی جنگ سے فارغ ہو چھوٹی ہو بڑی ہو جب اپنے کام لگا اللہ کی طرف ربط کیوں ہوا کیسے ہوا کس نے کیا کیا ہوا کیا ممکنات تھے میرے نامار کھانے کے مرنے کے فارق تاکر اس روم میں ہم بیٹھے ہوئیں یہ چھت گر سکتی ہے زمین نیچے سے خصاب ہو سکتی ہے زلدلہ آ سکتا ہے شورٹ سرکیٹ ہو سکتی ہیں بیٹھے ہی ہیں نا یہاں پر تو باجن ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ اس پورے کمرے کے اندر یہ پوری گروڈکاس کے بیچ میں اللہ نے ہی کروایا نا سارا اور اس کے میں جو نیچرل ایلیمنٹ تھے تو ایک قوم جو ہوگی وہ نیچرل کے بات یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ یہ تو ڈھونڈ لے گی کہ بجلی چل رہی تھی کیوں کہ پیچھے سے لائٹ آ رہی تھی مگر پیچھے سے لائٹ آ رہی تھی اس کے پیچھے کون تھا اللہ تو آپ کی جب یہ ریالیوز پکی ہونا شروع دیں علم پکا ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا اللہ سندھا جو ایترا کوشس کر کے اپلائے کر کے دیکھیں کسی چیز کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی جو پتا دیتی لائس ٹائنگ لائف کے اندر کبھی بھی یہ دلیل نہیں تھی کہ آپ نے ظلم کیا تو آپ کی پتا دینا کتنے ہی کسی کتنے ہندیروں میں چھپتے چوڑیاں کرتا ہے آدمی ہی تو وہ پتا دیتی ہے کہ اللہ سندھا آپ اور کہاں کہاں سے کچھ غریب ہوتا ایسے لوگوں کو مدد کہاں سے آتی ہے لوگ بیٹھے ہیں امد بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے اگر دین ایک میتھ ہوتی ہے تو باجہ رات اتنی بڑی قوم دیڑا رات قوم اللہ کو نہیں مانتی بلکہ پوری دنیا ہی اللہ کو مانتی ہے سوال جائے وہ کلمے کے ساتھ ماننا اور کلمے کے بعد ماننے میں کہا ہم فرق کر لیں مانتے سب ہی ہیں بہت گنٹی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی صدا کا تصور جو ہے وہ محل نظر ہے نعوذ باللہ یہ میتھ نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے بہت کچھ گوا گا ہمیں پتا نہیں تھا کہاں سے گوا ہے یہی اس کی دلیل ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ امت کا اجتماعی رینیزنس کیسے ہوگا تو ایک اس کے بہت جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ نے جواب دیا رینیزنس سے مراد سمپل علم پڑھیں عمل دنما شروع کر دیں اور اپنی جو ہے ڈیلی ڈیلی چھوٹے چھوٹے کاموں سے کل لوکم رائن وکل لوکم مسئولان رہی ہے تیہی کے تحر آہستہ آہستہ اپنی پرفارمنس کا سکیل بڑھاتے بڑھاتے ہیں ہر انسان کی اپنی سلطنت ہوگی اور ساری سلطنت لوگوں کی ملکے کانسٹوٹین ہوگی امت بن جائے گی اصول ہیں قبائد ہیں زبابت ہیں جو کلاسوں میں پڑھائی جاتے ہیں مگر انشورڈ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ فتح اللہ مستطاعتم کے تحت جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دین اور جتنا آپ سے سوال ہونا ہے وہ بھی کر لیں آپ آپ بہت سی چیزوں کی زندگیدار نہیں ہیں بھی آپ سے اس کا سوال بھی نہیں ہونا مجھ سے بھی نہیں ہونا میرے جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں ان سے ان کا سوال ہونا ہے اور مجھ سے میری حیثیت کے مطابق سوال ہونا ہے مجھ سے سوال نہیں ہوگا ہاں مجھ سے اس کی سوال ضرور ہوگا کہ جو میری استطاعت کے اندر میں مدد کر سکتا تھا امت کی جو میں استطاعت کرنا رہتے ہوئے امت میں حیاء کر سکتا تھا کیا وہ میں نے کرنا لیکن جب اجتماعی حیرت کی بات آتی اجتماعیت کی بات آتی ہے تو اس پر میں ایک اصول ضرور کہوں گا ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو اجتماعی دعوت اور اجتماعی تجرہ کے اصول بہت سخت ہیں بہت گہرے ہیں کسی چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ تحمل صبر علم حوصلہ اور علماء کی اور خباز کی اور حکومتوں کی اور یہ ساری چیزوں کو کونسٹیٹوٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ بڑے بڑے معاملات میں ہاتھ دانتے ہیں اور میں وہ فساد ہو جائے گا محض مجھے سمجھ بھی آتے لیے محض میں جا دیا تھا اور محض وہ چیز مجھے ایسے بڑا دیئے کرتے ہیں تو یہ بہت شکر کپا کرتا ہے بھئیہ یہ بڑے پرداشت کے تاہر آپ اپنے لحاظ سے کریں ایک ٹائم تھا میں سوچتا تھا یارپلی دنیا میں ایک وہ چینج وہ انقلاب وہ تبدیلی میں مانتا تھا اس کو میں آج اس کو کس طرح مانتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں جو میری استطاعت میں میری استطاعت میں جتنا بندہ سنگے میں کوئی سوئل کروں گا اس سے زیادہ بنانے کے لئے کہ میری صحت بھی خراب ہو جائے میری ٹیم بھی بیمار پڑ جائے میں فساد کھڑے کر دوں جا کے میں اپنی غلطی سے مسلمانوں کا جو ہے دیرہ دیرہ کر دوں جا کے ہر جگہ پر میرا ایک جملہ یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو دسکراب کر دے وہ چلے چلائے ہمارے جو نظام جیسے بھی ہیں اور اتنے محسنہ سے اس میں جو خیر کا دیلوز ہے اس کے اندر جو ہے آپ مدد کریں ہر جگہ پر ہر سسٹم کو انڈورز کر کے مدد کریں جتنا خیر اس میں سے کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں کریں کسی تحمل برداش اور صبر اور علم کے ساتھ ہی امت کا آیا ہونا ہے اور اس میں توحید کا element ہے اس میں اتباع سنت کا element ہے یہ سارے elements کانسٹیٹ ہوں گے دیسنیٹی یہ آیا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا شروع کریں برداش کرنا شروع کریں یہی راہ ہے اور کوئی ہے نہیں اور کچھ نہیں